نمسکار میرا نام گیانک شور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شاملے حاضر ہوتے ہیں اب رات کی دنیا کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ جامباز پولیس پتادیگاریوں کی کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو دیکھئے خبروں کے پیچھے میں ابھی سرنکھلا چل رہی ہے اور آج انٹیم کسٹ ہے چوتھی کہانی ہے بیہار کیڈر کے IPS 1990 بیچ کے IPS آفیشر راجبندر سنگھ بھٹی کی اور خبروں کے پیچھے کا آج اپیسوڈ نمبر ہے 357 تو آر ایس بھٹی کی سرنکھلا شروع ہوئی تھی اپیسوڈ نمبر 354 سے تو دیکھئے ہم نے 356 میں آپ کو کہانی شنائی جب وہ بکارو ایس پی تھے اور انہوں نے گوہا سے بکارو میں چھوٹا راجن کے نام سے مشہور ہو رہے ککھیات اپراہتی جس نے بکارو کو ڈرا دیا تھا سہما دیا تھا کئی خون کیے تھے اس سے نپٹنے کے لیے ہی راجبندر سنگھ بھٹی کو بکارو بھیجا گیا تھا جسے گوہا سے گرفتار کیا گیا بھولا سنگھ ایلیس چھوٹا راجن تو دیکھئے بکارو کے بعد آر ایس بھٹی چلے گئے سی بی آئی کی شبابے اور سی بی آئی کی پتنکتی پر گئے وہاں انہوں نے کئی تریقی کا کام کیا اور کئی ایسے کام ہیں جن کی چلچہ آج تک نہیں ہوتی ہے اور چکہی ریکارڈ میں باتیں بتائی نہیں جاتی ہے سی بی آئی کے کئی سیکرٹ میسن چلتے ہیں اس لیے ان کی چلچہ فیلحال تو ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آدھیکارک طور پر ابھی کہیں کئی بیان نہیں ہے اور راجبندہ سنگھ بھٹی ابھی شیوہ میں بھی ہے ان کا ریٹائرمنٹ دوہزار پچیش میں ہے آپ کو پتا ہے کہ آر ایس بھٹی بیہار میں دیزی لیبل کے پراریکاری ہے لیکن ابھی سینٹرل ڈیپوٹیشن پر بورڈر سیکرٹی فورس میں ہے تو راجبندہ سنگھ بھٹی کی کہانی سی بی آئی کے بعد بیہار میں انہوں نے کیا کیا سی بی آئی میں ان کی دو وار پتی نکتی ہوئی تو پہلی پتی جب تھی تب ہی بیہار میں دو ہزار کا چناؤ ہوا تھا سال دو ہزار کا تو دیکھیں سال دو ہزار کا چناؤ آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار کے چناؤ میں بیہار میں لالو یادب نے پھر سے آر جیڈی کی حکومت قائم کر لی تھی بہومت نہیں ملا تھا اور بہومت نہیں ملنے کی تھی میں پہلے نیتیس کمار ہی مکمنتی پد کی سپت لیے تھے بیہار کے تمام بڑے باہوالی جو جیل میں رکھ کر چناؤ جیتے تھے سراجبان سنگھ راجن تیباری جیسے تمام بیدھائک انہوں نے نیتیس کمار کو شمتھن دیا تھا لیکن بیدھان صبح میں ان سبھی چیزوں کے بابزود بھی اس شمتھن کے بار میں نیتیس کمار بہومت ثابت نہیں کر پائے تھے اور بہومت ثابت کرنے کے پہلے ہی انہوں نے استفادے دیا تھا پھر رابری ڈیوی کی حکومت قائم ہو گئی تھی تو دیکھیں راجباندہ سنگھ بھٹی کی کہانی میں یعنی ہم صحاب الدین کو نرز ہو رہے تو یہ کہانی پوری نہیں ہوگی یعنی آپ نے راجباندہ سنگھ بھٹی کی کہانی شونی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجنیتاؤں سے پنگا لینے میں بھٹی کو بکت نہیں لگتا تھا چاہے وہ پارٹی کوئی بھی ہو بھٹی کشور کنال ڈین گوٹم ڈاکٹر ازائی کمار اور ایسے تمام پولیس پرادھکاری بیہار میں ہی رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ابھیانند جن کے بارے میں آپ ساتھ طور پر کہیں گے کہ یہ پارٹی سے نہیں سرکار سے نہیں کانون سے چلتے رہے ہیں تو راجباندہ سنگھ بھٹی سنٹرل دپوٹیشن پر سی بی آئی میں اور بیہار میں دو ہجہ سے دو ہزار پانچ تک رابری ڈیوی کی ستہ ہی رہی تو رابری ڈیوی کی ستہ رہی اور شہاب الدین کا دہست نہ قائم رہا ہو ایسا ہو نہیں سکتا تھا حالانکہ اس بیچ بہت کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ سیوان میں بہادر جامباز آئی پی ایس بچو سنگھ مینا اس پی کے طور پر تینات تھے اور وہاں جب شہاب الدین نے پولیس سے پنگا لیا تو پرطاپور انکاؤنٹر ہوا جس میں شہاب الدین کے کئی لوگ مارے گئے اور پولیس بل کو بھی قربانی دینی پڑی گھنٹوں تک گولیاں چلی تھی تو بچو سنگھ مینا اور پھر سال دوہجا سے دوہزار پانچ کے بیچ ہی وہاں بھیزے گئے رتن سنجے اس پی کے طور پر اور سیکے انیل دی ایم کے طور پر سیکے انیل اور رتن سنجے نے شہاب الدین کو پریسان تو بہت کیا اس بیچ یدی شہاب الدین جیل گئے بھی تو کوٹ کی فٹکار کے قارن کوٹ سے در کر اپنی مرجی سے تو سیکے انیل اور رتن سنجے نے پریسان تو کیا اور شہاب الدین پریسان دکھے بھی بہت سالے کیس مقدمے ہوئے لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنا دہست قائم رکھنے میں سفل رہے تو پھر دوہزار پانچ کا چناؤ آیا آپ کو معلوم ہے کہ بیہار میں دوہزار پانچ میں دو چناؤ ہوئے پہلا چناؤ فروری دوہزار پانچ میں ہوا اور اس بیدھان سفہ چناؤ کے بعد کسی بھی پارٹی کو بیہار میں بہومت پرابت نہیں ہوا پہنام یہ آیا کہ بیہار میں راستپتی شاہسن لگ گیا نیتیس کمار ستہ سے چکے رابی دیبی ستہ میں باپس نہیں ہوئی تو یہ لگنے لگا کہ نہیں اب جو راستپتی شاہسن کے بعد چناؤ ہوگا وہ اور زیادہ کرک چناؤ ہوگا دیکھیں دوہزار پانچ کے فروری کے چناؤ میں بھی جو جو جبرستی تھی نہیں ہوئی تھی ایسی بات نہیں تھی حالانکہ چناؤ آیو بہت چوکس تھا سیبان میں دیکھیں شاہبودین باہر تھے اور شاہبودین کا دہست آپ سمجھ رکھتے ہیں تو سیبان میں جو دوہزار پانچ کے فروری کا چناؤ ہوا اس میں زیرہ دیئی میں شاہبودین اپنے رشتے کے بھنوئی عزاز الحق کو پھر سے چناؤ چٹوانے میں سفل رہے تھے دیکھیں اسی جیرہ دیئی میں جہاں ڈاکٹر ڈاجند پرشاد دیجنب لیے دیز کے پتھم راست پتی وہیں پتاپور میں شاہبودین کا گاؤں ہے تو جیرہ دیئی اور اُدھر شیبان میں بھی دیکھیں شیبان میں بھی عبد بیہاری چودری فروری دوہزار پانچ کا چناؤ چیٹ گئے تھے بسندپور میں مانک چندرائی جیتے تھے آجیڈی کے ہی لیکن مہاراج گنج میں دامودر سنگھ جیدیو کے پتیاسی جیتے تھے درولی اور میرما میں پہلے سے مالے نے صحابودین کو پریشان کا رکھا تھا اور ان دنوں چھتروں میں مالے کا پرچم لہر آیا تھا تو اب جب کی دوسرا چناؤ اکٹوبر نبمبر میں راشپتی شاہسن کو بہت زیادہ عبدی بستار نہیں مل سکتا تھا تو تیہ ہوا کہ بیہار میں لوکتانتک سرکار بہال ہونی ہے اور بیہار بیلان سفہ کا چناؤ ہونا ہے تو چناؤ آئیوگ نے پھربری دوہزار پانچ کے چناؤ کے انوہب پر یا تیہ کیا کہ ہمارے بیہار میں کئی ایسے جلے ہیں جہاں سوچ اور سانتی پن چناؤ کرا پانا جو مدداتا ہے انہیں بھائی مکت کرنا ایک بری چناؤتی ہے اور اس میں سب سے بڑا نام سیبان جی لے کا آیا سیبان جی لے کا نام کیوں آیا کیوں کہ شہاب الدین تو دیکھئے پھربری دوہزار پانچ سے اکٹوبر دوہزار پانچ کے بیچ جب بیہار میں راستپتی ساسن تھا تو کئی ایسی ستھیتیاں پریشتیاں بنی جس میں کبھی سہاب الدین کو سمرتھن ملتا دیکھا اور کبھی شہاب الدین کا بیروڈ ہوتا دیکھا تو ٹھیک ہے سنجے میں جتنے کیس مقدمے کیے تھے اب تو ویسے کیس مقدمے بھی سامنے آ گئے تھے جو انہوں نے چنابی حلپ نامے میں دوہزار چار کے چنابی حلپ نامے میں انہوں نے چھپائے تھے کہا یہ زہرہ تھا کہ سہاب الدین کے خلاف کیسز ادھیک ہیں اور انہوں نے حلپ نامے میں کیسز کم دکھائے ہیں تو اب اس کا مقدمہ الگ سے چل رہا تھا تو سیکھے اعنی لطن سنجے گرہتار نہیں کر پائے سہاب الدین کو اس کے بعد جو پولیش پرادھکاری وہاں بھیجے گئے اس پی کے طور پر سنجے سنجے سنجھ بھی بھیجے گئے تھے تو دکھتا تو یہ تھا کہ بڑا آپریشن چل رہا ہے اور روز میڈیا میں یہ ساری خبریں آتی رہتی تھے لیکن سہاب الدین اپنی مستی میں تھے سہاب الدین جہاں تھے وہاں کوئی پہنچتا نہیں تھا میڈیا میں خبر جرور چلتی تھی تو جب اکٹوبر 2005 کی چناؤ کی رنبھیری بزی تب کیزے راو کو چناؤ آیوگ نے بیہار کا اسپیسل افزربر بنایا تھا دیکھئے بیہار میں اکٹوبر نومبر 2005 میں بھائی مک چناؤ ہوا بوت قبضے کو روک دیا گیا اور باہو بلیوں کی نہیں چلی تو اس میں سب سے بری بھونی کا کیزے راو کی رہی کیونکہ کیزے راو ایک ایسے سپیسل آفزربر بن کر آئے تھے جو ہیلی بلکل کانپتے تھے تو کیزے راو نے یہ مشہور کیا کہ شہاب بدین کے دہست کو سماپ کیے بیگر شیبان میں بھائی مک چناؤ تو پھر سے سمبب نہیں ہے اور ماحول ہے لیکن مدداتا درے ہوئے پرشاسن بھی آتن کی دکھتا ہے پرشاسن میں پیروکار بیٹھے ہوئے لیکن جب چناؤ کی گھوشنا ہو جاتی ہے تو چناؤ آئیو کی باتیں سبھی سرکاری سنسطھاؤں کو ماننی ہوتی ہے تو کیزے راو نے ایک لسٹ سوپک کنر شرکار کو کہ ہمیں یہ IPS پرادی بیہار میں سوچ اور بھائی مک چناؤ کرانے چاہیے تو اس سوچی میں CBI سے RS بھٹی جن کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان کی ڈیمان بھی کی گئی سچ یہ تھا کہ RS بھٹی جیسا کہا گیا کہ تب CBI کے بھیتر ایک سنسسنل کیس میں جو بہت مہتر پن تھا اس کی ان سندھان میں لگے تھے پہلے تو CBI نے انہیں برمیت کرنے سے منع کر دیا لیکن چناؤ آیوگ نے کہا کہ مجھے چناؤ تک دی سیئے ہی دی سیئے تو پہلے یہ بات اسپس نہیں ہوئی تھی کہ RS بھٹی جنہیں چناؤ آیوگ بیہار کیلئے مانگ رہا ہے کیا انہیں شیوان ہی بھیگا جائے گا لیکن سب تھے انہوں نے RS بھٹی کا چین پٹنا پہنچ تے ہی سیبان کیلئے کر لیا اور کے جے راؤ نے RS بھٹی سے بات چٹ کی اور یہ کہا کہ دیکھئے اب تک جتنے پریاس ہوئے ہیں یا دکھائے گئے ہیں صاحب الدین کو گذتار کرنے کا وہ پریاس مجھے سمجھ نہیں نہیں آیا اور میری مانتہ یہ ہے کہ بغیر صاحب الدین کو کانونی سکنجے میں لیے سیبان میں چناؤ سوچ نہیں ہوگا تو آپ کو ہم نے کندر سے اس لیے بلایا ہے کہ سیبان میں چناؤ سوچ ہونا ہے اور اس کے لیے صاحب الدین کو گرپ دار کرنا ہے تو ہم کریں گے تو ریس بھٹی کو یہ ذمہ باری صاحب دی گئی لیکن ایک کانونی اور یا یوں کہیں کہ سرکاری پیج پس گیا ریس بھٹی دیکھیں یہ کہانی ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں لیکن جب ریس بھٹی کی سرنکھلا میں ہم ہیں تو اس کہانی کو بغیر سنائے سرنکھلا سیبان میں اس پی کیسے بنایا جاتے دی آئے جی شارن مطلب چھپرا میں بیٹھے تھے جن کے ذمہ شارن اور شیبان اور گپال گنجیلا ہوا کرتا تھا تو جب یہ پیج فس گیا تو کیزی راؤ نے سوچا کہ اب اس کا راستہ کیا ہے تو جیسا میں نے بتایا کہ چناؤ ایرک کے پاس بیسی ساتھی کار ہوتا ہے تو ریس بھٹی کو ہی سیبان میں تینات کیا جانا تھا سہاب بددین کے باستے اور سیبان میں بھرمک چناؤ کے باستے اس لیے سیبان میں ریس بھٹی کی تیناتی کے لیے سیبان پد کو ہی بلوپیت کر دیا گیا تب اور وہاں ڈی آئی جی کا پوسٹ کی ایٹ کیا گیا سی دھا ڈی آئی زی بیٹھے گا پھر ریس بھٹی کی تیناتی کر دی گئی جب ریس بھٹی وہاں سی بن گئے چناؤ بلکل قریب تھا شاہاب بددین چھٹے گھوم رہے تھے اور اس کے پہلے جتنے آپری پہلے پہلے کہا کہ وہ دکھابتی آپری تھے تو ریس بھٹی نے یہ محشوظ کیا کہ اب تک شاہاب بددین کو پکرنے کیلئے جن پولیس پرادھیکاریوں کو شیبان میں لگا گیا ہے جو سپیسل انویس تیم کہتے ہے سائی ٹی بنائی گئی ہے ان میں ویسے پولیس پرادھیکاری ہیں جن کے مومن کو شاہاب بددین باچ کرتے ہیں مطلب وہ سہر سے نکلے نہیں کہ سہاب بددین ستر یا پھر انہیں خبر مل جاتی ہے شاہاب بددین اس طریقے سے نہیں پکرے جائیں گے یا بات ریس بھٹی نے سمجھ لی ویسے ریس نتیجے پر پہنچے ہیں تو جب ریس بھٹی نے سیوان میں ڈی آئی زی کے پر پر اپنا یوگدان دیا تھا اس کی بال میڈیا کے ساتھیوں کو میرے جیسے لوگ کو بھی لگنے لگا تھا کہ اب تک سہاب بددین کے خلاف جو آپ پر چلتا ہوا دکھتا تھا وہ تو پن برام لگ گیا تو پھر یہ آرے سبھٹی سیوان میں کر کیا رہے ہیں کہ جی راؤ نے جو کار یوجنہ تیار کی ہے سہاب بددین کو پکرنے کی کا ہے وہ تو کار یوجنہ اس طریقے سے کبھی پورا ہی نہیں ہوگا اور چناؤ بھی ختم ہو جائے گا لیکن آرے سبھٹی دوسرے قسم کے پرادی کاری لیگ سے الگ ہٹ کر چلتے ہیں تو سب سے پہلے آرے سبھٹی نے یہ کیا اس کا خلاسہ بھی شہاب بددین کی گرفتاری کے بعد ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ اب تک سہاب بددین کی گرفتاری کے لیے جن پولیس پرادی کاری کو لگایا گیا تھا پہلے سے جو بلکل پہچان ہوئے تھے ان سبھی کو شیبان میں بیٹھا دیا آپ تھانے میں بیٹھئیے آپ بلکل نہیں ہلیں اور جیسا ہوتا ہے یہ ای پی بھٹی نے اسی پولیس لائن میں اپنی نئی ٹیم کے سرسیوں کی خوش کر لی تھی جو بلکل ہی انجان چہرے تھے اور آپ کو آشر ہوگا کہ انہوں نے پانچ لوگ کی تلاس کی اور یہ پانچ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے بھی نہیں تھی اور اس میں جو سب سے کی جمعباری سب سے مہتوپن جمعباری دی گئی وہ ایک لڑکی کا لی جی عورت کا لی جی بلکل نئی نویلی پولیس میں آئی تھی گوری کماری ابھی انسپیکٹر ہے تو گوری کماری سب انسپیکٹر تھی انہیں کہا گیا کہ دیکھو تمہیں اتنی بڑی جمعباری دے رہے گوری کماری بھی پریشان سہاب الدین بیہار کا سب سے بڑا دون اسے پکرنے کو ہمارا ڈی آئی زی ہمارا اسپیک کر رہا ہے تو پھر راجبندہ سنگھ بھٹی نے منوبل کو اونچا کیا اور بتایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے تو خبر یہ مل رہی تھی کہ سہاب الدین ایسا آپ کو پتا ہے کہ بیہار آرے سبھٹی سی بی آئی سے ہی آئے تھے چناؤ کرانے کیلئے تو سی بی آئی میں ان کا سمبند تو تھا ہی اور دلی میں جہاں سہاب الدین کا بنگلہ تھا پانچ بی سمبھر داس مارگ اُدھر کی DCP آنیتا روائے بھی آرے سبھٹی نے اپنی نئی ٹیم کا کیپٹن بنایا تھا اس کا ذمہ دیا گیا کہ تمہیں اس بنگلے کے اردگیت بلکل شامان لڑکی کی طرح بلکل اس ٹائل میں آپ کو نگاہ بانی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ نگاہ بانی ٹیم دنوں تک چلی اور بیہار بیتر نہیں گئے تین دنوں کے بعد آئے تھے تب تک اس ٹیم کو جس کی گھنٹے در گھنٹے لگی تھی دلی میں انہیں سی بی آئی کے گیس تھاؤ میں تھر آیا گیا تھا نہ کی بیہار نباس میں تاکہ کسی کو پتا ہی نہیں چلے تو سی بی آئی کا دکھایا جس کی کلپ نہ ہی نہیں کی آ سکتی تھی کہ سہاب الدین کو ایک مہلا پولیس پرادی سب انسپیکٹر لیویل کی گرہ پتار کر لے کی دلی پولیس آئی اور دلی پولیس نے بھی مانداری سے کہ دیا کہ یہ گرہ پولیس کی ٹیم نے کی ہے سیوان کی دیائزی آرین سبھٹی کے دوارہ بھیجی گئی ٹیم نے کی ہے اور سہاب الدین کو اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ پارلیمنٹ اس چیز تھانا جانے کے پہلے دلی میں کپرے بدل لے یا ہوای چپل کی زگہ جو فارمل سوز ہیں یا سلیپس ہیں اسے پہن لے تو سہاب الدین کی گرہ تاری ہو گئی اور یہ خبر تو بیہار میں آگ کی طرف آگ کی طرف آگ دن جب سہاب الدین کو یہاں لائے جا رہا تھا تب بھی تمام سورک چھا بیوستہ پہلے انہیں پٹنا لائے گیا تب پٹنا میں کندن کس سن سنیر پی تھے اور پٹنا سہاب الدین کو پھر ہبائی مارک سے سیوان لے جا گیا اور سیوان میں پیشی کرانے کے بار سیوان میں لوگ چمہ تھے لیکن بھٹی نے کسی کو پھٹکنے نہیں دیا اور سہاب الدین بھیج دیا گئے بھاگل پور جیل پھر آپ کو پتا ہے کہ بھاگل پور جیل گئے کتنے برسوں تک رہے جب کس دنوں کے لئے جمانت پر چھتے تو پریشتی زنن مکھ منتری کا دیا نیتی سکمار کو اس کے بعد بابیلا مچ گیا شپریم کوٹ میں شنبائی ہوئی شپریم کوٹ میں ویسے پکش پہنچ گئے جو سہاب الدین کے آتن سے پیر تھے اور شپریم کوٹ نے سہاب الدین کی بیل کینسل کر دی جب سہاب الدین کی بیل کینسل ہوئی تو پھر سہاب الدین کو سرنڈر کرنا پڑا اور اس کے بعد تو زندہ نکلے ہی نہیں پچھلے سال ان کا ندھن ہو گیا ندھن ان پریشتیوں میں ہوا یا آج بھی بھاس کا بسہ ہے تو سہاب الدین بھی بھٹی کی بھی کانونی روح سے چھرے تو بھٹی کو جیسا میں نے پہلے کہا کہ راج نیتاؤں سے بھرنے میں بکت نہیں لگتا ہے اور بہت کچھ پوچھنے کی جورت نہیں ہوتی ہے تو بھٹی پھر 2005 کے چناؤ کے بعد لوت گئے تھے پھر بیچ میں انہوں نے ایک ایسے آپریشن کو انزام دیا جس کی چرچہ ابھی نہیں کی جا سکتی ہے بہت بڑا آپریشن ہے اس آپریشن کے بارے میں جب سابجن طور پر آتھیکاری طور پر جانکاری دی جائے گی کیونکہ ابھی چرچہ ہوتی ہے جیسا میں نے بتایا آج ونڈر سنگھ بھٹی تو کچھ بولتے ہی دی یہ تو بلکل چپی ساتھ رہنے والے پولیس پراتھی گاری ہیں صرف نتیزے کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے ابھی جب وہ بورڈر سیکرٹی فورس میں پہنچے تو اس کے پہلے بیہار میں ہی تھے اور بیہار میں انہوں نے وہ کام کیا تو آپ کو چال کا مسئلہ ہے اتنا سارا بی باد ہو گیا اس بی ایم کو بیہار بی سس پولیس بنایا جا رہا تھا اور اس کے لئے جو نیمہ بلی بنائی جا رہی تھی اس بی ایم پی کی روپے تیار کیا تھا ہم نے بھی کہ دیا تھا جب بی پکش بابال کر رہا تھا کہ ایسا کانون بنایا گیا ہے کہ پولیس یہ بی بہار بسے پولیس ہے وہ بگیر کسی بارن کے گھر میں گھوش جائے گی تو جب اس مسئلے پر صفحہی دینے کو سٹیٹ پولیس ہیٹ کوارٹر میں پریس کانفینس بھلائی گئی تھی آرے پہچانی ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دو مطلب اپرادی کو تو اس کا مطلب کیا ہے لیکن جو سچائی سامنے آئی کہ بیہار بسے سست پولیس دوہزار اکیس کے بنانے کا ارادہ دوسرا تھا کیونکہ اب بی ایم پی کو نبینی کرن کے تحت ادھک اسمارت کیا جانا تھا موڈرنیشن کے تحت کیونکہ اب ان کے پاس ایئرپورٹ کی ذمہ سمال پٹنا میٹرو سمال تو جب ایسے ستھانو کا ذمہ آپ دیتے ہیں تو ان کی تلاصی جو یاتری جاتے ہیں تو ایسی تلاصی لینے کے لیے آپ کے پاس سپیسل پاور ہونا چاہیے تو اس لیے بی ایم پی کو بندہ سنگھ بھٹی کی کہانی بہت ہے کہانی شروع کریں گے سمائے 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 کہانیاں ہم نئے سے پرانے کو زوریں گے اور جامباج پولیس پراجگاریوں کی کہانی سنانی ہے تو دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیس کے مادم سے دیکھ رہے ہیں تو پیس کو لائک کی دے گا ایک اور اندرور کہ آپ کوئی کہانی سنانی چاہتے ہیں مجھے کوئی کہانی بتانا چاہتے ہیں کوئی بھول سدا چاہتے ہیں یا سیدھے طور پر سمپرک کرنا چاہتے تو آپ ہمیں گیانی سو لائی ایڈی جی میل لٹ کام پر میل کر سکتے ہیں بس اس کا خیال رکھ ملتے ہیں کل رات نو بزے ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت بہت دھلنے واد